دو ہزار آٹھ دسمبر دو ہزار چودہ کو میں بھول نہیں سکتا جب نولٹی پل فیصل آباد میں ہم پورامن احتجاج کر رہے تھے یہی رانہ سنا جو آج خونی وزیرے داخل ہے یہ اس وقت پنجاب کا وزیرے جنگل کا قانون تھا اس وقت بھی اس نے اپنے کریمنلز کو باہر نکالا ہمارے کارکنان کے اوپر پورامن نے ہتے کارکنان کے اوپر ڈائریکٹ سٹریٹ فائرنز کرائی تھی وہ فوٹیجز میڈیا کے پاس موجود ہیں آپ چلا سکتے ہیں دن کی روشنی میں حق نواز کو جو ہے وہ شہید کیا گیا تھا آج ہمارے پاس جو اطلاعات آ رہی ہیں اس کے ثبوت بھی سامنے آ گئے ہیں کہ ڈاکٹر یاسمن راشد کی گاڑی کے اوپر جو توڑ پھوڑ کرائی گئی وہ ویڈیوز میں نے بھی ٹویٹ بھی کی ہیں میڈیا سے بھی شیئر کی ہیں اور شاید ابھی آپ کی سکرین کے سائٹ کے اوپر وہ ویڈیو بھی چل رہی ہو اور مو کے اوپر کپڑا لپیٹے پرائیوٹ کپڑوں میں جینز ٹی شٹ پہنے جو کریمنلز کال آدم تنظیموں کے لوگ ڈنڈے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے ہیں اسلے سے لے سے ڈاکٹر یاسمن راشد کی گاڑی کے اوپر حملہ کر رہے ہیں شیشے توڑ رہے ہیں یہی ان کی منصوبہ بندی ہے یہ جو خونی وزیر داخلہ بار بار خونی مارچ خونی مارچ کی جو بات کر رہا ہے یہ دنگا فساد کروانا چاہتا ہے یہ ملک کو بد امنی کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے یہ خانہ جنگی کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ دو ہزار کریمنلز کو کال آدم تنظیموں کے لوگوں کو انہوں نے پولیس کی وردیاں دیئیں جو پولیس کی وردیوں کے اندر اور پولیس کے کارڈز پہن کر ان کی سیول فورس کے طور کے اوپر یہ بد امنی خانہ جنگی پھیلانے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں جس طرح کہ انہوں نے آج بھونڈا مزاد اسلاح پکڑنے کا کیا زبیر نیازی جس کے نام کے اوپر کوسلے کا لائسنس بھی شاید نہ ہو اس نے کبھی کوئی بندوق بھی نہ چلائی ہو وہ تو ایوان عدل میں موجود تھا اس کا بیان بھی آ گیا تصویریں بھی آ گئی اور یہاں پر بیٹھ کے جو ہے وہ پولیس رانہ سنا کی ترجمان بنی ہوئی ہے پریس کانفرسے کرتے پھر رہے ہیں کہنے جی ہم نے اسلاح پکڑ لیا ہمیں پتا ہے کہ آپ لوگوں سے مجرم تو پکڑے نہیں جاتے ملزم تو پکڑے نہیں جاتے آپ اسلاح پکڑ لیتے ہیں نہ منشیات فروشوں کو پکڑ سکتے ہیں نہ جرائی فروشوں کو پکڑ سکتے ہیں نہ ڈاکو